میں گئے ہوں نا اس طرح کی کہانییں مجھے ملی ہیں میں ہر میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والے ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے ابھی جمعہ میں کافی ٹائم تھا سلام پھیرا تعروف ہوا انڈیا کے تھے تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ بھی جو مارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا اس میں صحابہ اکرام سمید نبیل اسلام تشریف لائے تھے لوگوں نے دیکھا ہے یہ عام ہے اس کو کہتے ہیں کار گزاری کیوں آپ تو خود جماعت میں ہیں نا یہ جماعت کے وہ رکن ہے جو باغی نہیں ہے بابی نہیں ہے بس مانتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کرتے ہیں یہ لوگ اور سر آپ کو بتاؤں آپ سبس پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے یہاں کار گزاری کے نام سے چلتا ہے اور اللہ معافی دے یہ کار گزاریاں آپ کرسچنز کی جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے کال کوئی ہے نا آپ کرسچن ہو جائیں جا کے اور یہ کار گزاریاں آپ کو ہندووں میں بھی نظر آئیں گی کتنے وہ لوکٹ کے اشتہار چال رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلان جگہ ائر کریش ہوا ایک بندہ بچا اس نے وہ بگوانوالا لوکٹ پہناوا تھا توسی جناب وہ نالہینسی والے بیج ویج دے وہ اپنے لوکٹ بیج دینے تو یہ بائی چینس بھی تو ہو سکتا ہے نا یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لوکٹ پناہیں اس کو گرائیں اور کہ سارے بچکیں پھر مناؤں گے نا ہاں کہانی دے پھر ہین جو نہیں گورا دے پھر ہین جنالیسیز کرتا ہے نا بائی چینس نالتا نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں جھوٹ اور یہ وہاں بھی ملتے ہیں میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں چھ سات کانٹینس اجتماعوں میں گئے ہوں آلموسٹ اجتماع کے بعد آتا تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے نبی الاسلام خواب میں ہم فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مفرط ہوگی ہے خوابوں کے پر سارے کام چل رہے ہیں اور یہی رائیوینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے رائیوینڈ میں کہیں گے یہ جھوٹ ہے اور ہم کیا کہیں گے کہ دو نہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اوہ جی پنجہ جو خون نکل آیا تو وہ سب نکال سکتے ہیں آج کل تو اتنے تنے لوئی ہیں جو مرضی نکالتے رہے ہیں آپ فیزیکلی سامنے لائے نا اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلان جگہ سے سلامت دیکھی رات و رات شفٹ کر دی رات و رات کی شفٹ کیتی ہے میں نے تو اس کا بڑا سامر مردی ہے کہ لاش نکال لے کی ضرورت نہیں جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھتے ہیں چوک میں دوب کے اندر تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پتہ چل دائے گا تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈلے ہو جنادہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں کلنا تو باہر رکھیں ان کو وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے یہ جنرل رول نہیں ہے انبیاء کے لیے تو دیفنیٹ ہے انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسلح ہوئے تو ان کی لاش کی فاضح تو نہیں ہوئی ہوئے نا رومان امپائرس کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا روست کیا گیا ان کو وہ تو نہیں بچے سر دنیا بہقدر ایفٹ ہے اس سے بھی بڑھ کے ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں مبتلا ہوکے شہید ہوئے ہیں سر تاؤن کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تافن پھیلتا ہے اور اس کی تقلیق میں سے انسان مر جاتا ہے اتنے بڑے بڑے پھوڑے لکھتے ہیں اور یہاں وہ جنہیں جمشیہ صاحب جب شہید ہوئے ایک ریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرائی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں فوت ہوئے اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومان امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا بیت المقدس جس کے ہاتھوں پر فتح ہوا اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خاتل لکھتے تھے کہ تم واپس مدینہ آؤ میں اپنے وقت تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں لیکن وہ ٹھارہ جری میں شہید ہو گئے اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے اور میری امت کا امین ابو بیدہ ابن جرہ ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی الاسلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو بیدہ کو بناتے یہ مسلم شریف میں ہے اور اس ابو بیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے آپ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے اور وہی پہ بسال فرما گئے آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے دوسرے فرقے والی کہتے ہیں دیکھو کتے کی موت مر ہے یہی کہتے ہیں نا سر کوئی ڈسین نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایکزٹ کیا ہے کوئی شیر کے پنجنے میں مرے گا کوئی ائر کریش میں مرے گا کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا کوئی میدان جنگ میں مرے گا آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایکزٹ کا جام کیا ہوا ہے ورنہ تو تاؤن کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوں ہیں اس طریقے سے تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا آپ تو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کریٹیریے بنائے گا ٹھیک ہوگی